مجھ سے کوئی پوچھے کہ جمہوریت کا سب سے بڑا وعدہ کیا ہے تو میرا جواب ہوگا کہ کسی سماج کی دائیورسٹی کو وہاں کے پلورلزم کو سیکیور کرنا اس کی حفاظت کرنا جی جمہوریت کا سب سے بڑا وعدہ ہماری کلچرل، لنگول اور ہسٹوریکل آئیڈنٹیز کی ریکنیشن ہے ساڈی نیٹیویٹی یا کیا کہتے ہیں مقامیت کی طرف داری ہے نہ کہ کسی انویڈر کی اسٹھیٹکس یا اس کی مورالٹی کا نفاظ سوال میرے پاس یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوریت کے اس وعدے کو وفاہ ہونے دیا گیا تو میرے پاس اس کا بڑا سادہ آسان اور کھرا جواب ہے نہیں، بلکل بھی نہیں بلکہ شاید معاملہ اس کے بلکل الٹ رہا ہے پاکستان کی مختصر سی تاریخ میں یہاں کی مقامیت کو اسبیت بتایا گیا ستر سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں ہمارے ہاں اور دس سے زائد مذاہب کے ماننے والے لوگ ہزاروں سال پرانی زبانیں، ہزاروں سال پرانی قومیں اور ان سب سے مل کر بنا ہے پاکستان تو پھر ایسے میں ہم اپنی ڈائیورسٹی سے اپنے پلوریلزم سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ ہماری کلچرل، لنگول اور ہسٹوریکل آئیڈنٹیز، ہماری نیٹیوٹی، بلکہ ساڈی نیٹیو نیس نووی کسی خطرہ سمجھ نہیں ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ آدھا ملک گوا کر بھی آج بھی ہم زد کرتے ہیں کہ پاکستان ایک کلچر، ایک قوم، ایک زبان ہے میں جانتی ہوں کہ کافی مشکل سوال ہیں لیکن شاید اس سے بھی مشکل سوال یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان بریٹش سامراج کے خلاف متحد نہ ہوتے تو کیا آزادی حاصل کر پاتے ہیں؟ چلیں تھوڑی سی ہمت کرتے ہیں اور ان مشکل سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں انیس سو چھے میں، نائنٹین ہنڈرڈ اینڈ سکس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے اور کچھ ہی برسوں کے بعد اس کی ریڈرشپ کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ وہ مسلمان آنے ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اب آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ کلیم کہ وہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی رپریزنٹیٹیو ہے کس حد تک درست ہے اس کے لیے ہمیں اس وقت کے چند واقعات کا کچھ ہسٹوریکل فیکٹس کا نیسیرے سے جائزہ لینا ہوگا اس تاریخ کو کھنگالنا ہوگا جو ہمیں متعلیہ پاکستان میں نہیں پڑھائی گئی کیونکہ متعلیہ پاکستان میں تو ہمیں آل انڈیا مسلم لیگ کے علاوہ کسی دوسری جماعت کا نام ہی یاد نہیں کروایا گیا اس کا ایک ڈیمو آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان بنیے سے پہلے 1947 سے پہلے مسلمانوں کے حکوم چلیے کان سیدھر رہے ہیں اس میں سے کسی دو کنام گرما سکتے ہیں ایک تو مسلم لیگی تھی اس کے لحابہ نہیں بہتا ان کا یہ زیادہ زیادہ رہا ہے کانٹیبیوشن اور جو سنہ پڑھا گیا ہے اسلامی جمہوریہ قومی جماعت پی تھی ایک مسلم لیگ اور اس کے لئے اسے پہلے میں نے مسلم لیگی نہیں دیگی مسلم لیگ کیا جو اس کے لئے کچھ جوسری کا نام کی کان سکتے ہیں اینجرس میں ربیل سے پورا میں ہی ایک مسلم لیگ کیا ہے مسلمانوں کے صرف ہندوستان کے حقوق کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں ان میں سے کسی دو کا نام گرما سکتے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں مجھے یہاں کچھ یہاں とنبو ہیں جب آپ کی ساتھ ایک چھوڑا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے قاعدہ عظم محمد علی جناد ہے ان کی کونسی سیاسی جماعت تھی؟ ان کی قاعدہ عظم آزاد بھی تھی انہیں پاکستان آزاد کرویایا ہے دوسری کوئی سیاسی جماعت آپ کے ذیب میں ہے؟ دوسری کوئی سیاسی جماعت آپ کے ذیب میں ہے؟ دوسری ذ Love Kaur علی بوتوگی آتی ہے پاکستان بننے سے پہلے حصولت ساتھ بھی جاولاک کیا ہے کیونکہ پہلے اس سے پہلے کی مجھے نہیں آتا ہے جماعتیں کام کر رہی ہیں کہ کوئی سے دو کے نام گنوا دیں پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ اور انڈین کانگریس کانگریس تو مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہیں مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ کے علاوات تو نہیں ہے میرے ذہن میں خیر ہم نے یہی سوال کہ کیا آل انڈیا مسلم لیگ تمام ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی مورخین سے بھی پوچھا ہے ہسٹورینز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے ساری تاریخ ہم نے اتنی مسخ کی ہے ہم نے تاریخ کو تاریخ کے طور پر لیا نہیں ہم نے تاریخ کو اپنی خواہشات اپنی خواب اور اپنی پسند ناپسند کے تابعے رکھا ہے ہمیشہ تو تاریخ کو جب تک بے رحمی سے آپ تاریخ کے طور پر نہیں دیکھیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا میں تو بہت دفعہ پبلیکلی کہہ چکا ہوں کہ اگر تاریخ کو سیدھا کر دیں پاکستان کی تو ستر فیصد مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے اگر تاریخ کا جو ڈسٹورشن ہے ان کو ختم کر دیں ایک بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریاستی تاریخ جو لکھی گئی ہے اور جو دوسرے مورخوں نے بھی اس تاریخ کی تاریخ لکھی ہے اس میں دوسری جماعتوں کو ان کے کردار کو اور جو کچھ مطلب کے ان کے مقاسد تھے ان کو بلکل ان کا کوئی ذکر دیں ہیں صرف آلنڈیا مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی تو ایسا ہرگز نہیں ہے مسلم لیگ کا یہ دعویٰ ضرور تھا مسلم لیگ کی جو بنیادی طور پر ایک کیمپین تھی برے سخیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن کو قائم کرنے کی وہ اسی بنیاد پر قائم کی گئی تھی یا دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ صرف مسلم لیگ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ تمام مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور اسی وجہ سے جب خاص طور پر انیس سو چالیس کے بعد جب مارچ انیس سو چالیس میں لاہور کی قرارداد منظور کی گئی جس میں ایک الہدہ یا ایک سزائید الہدہ وطن کا مطالبہ بازافتہ طور پر پیش کیا گیا تو اس کے بعد یہ ایک انکومپرومائزنگ سٹانس تھا محمد علی جناح کا جس کی بنیاد پر انہوں نے اس پر انکار بھی کیا جب وائس رائے کانسل میں شمولیت کی بات آئی تو انہوں نے اکثر اس امکان کو مسترد کر دیا کہ مسلمدی کے علاوہ کسی اور جماعت کو یہ حق دیا جائے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر سکے یا کیابلٹ کی پوزیشن کے لیے کسی کو نامزد کر سکے ہندوستان میں مختلف علاقوں کے رہنے والے مثل بنگال کے رہنے والے تھے راجستان کے رہنے والے تھے جنوبی ہندوستان کے مسلمان تھے یا ناؤت انڈیا میں آسام کے مسلمان تھے یہاں پر مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے تھے مختلف سیاسی جماعتیں بھی تھی تو مسلم لیگ کوئی واحد مسلمانوں کی جماعت نہیں تھی اور یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے بہت بعد میں جا کر یعنی جب 1937 کے الیکشن میں ان کو ناکامی ہوئی ہے اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ پھئی ایک مسلمانوں کے ساتھ عام عوام کے ساتھ ایک کانٹیکٹ پیدا کیا جائے اور ان کو مسلم لیگ سے روش شناس کرایا جائے پھر انہوں نے وہاں پر یہ ایک طرح سے نعرہ لگایا کہ مسلمان ہیں تو مسلم لیگ میں آ لیکن اس سے پہلے کوئی مسلم لیگ واحد مسلمانوں کی جماعت نہیں تھی اور بہت سارے دوسری جماعتیں تھیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ تو ایلیٹس جماعت تھی نوابوں جاگرداروں کی جماعت تھی اور برطانوی سامراد جو ہے وہ ایک سوفٹ کورنر بھی رکھتی تھی مسلم لیگ کے لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی سوشلس نظریات رکھنے والی جماعت یا عام برکرس کی فلاو بہبود والی جماعت ہندوستان پر قابض ہو جائے یہ ان کا مطمئن نظر نہیں تھا وہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ نتن سکسیڈ لائک سکسیس ٹھیک ہے جو مسلم لیگ کی کہانی ہے نا مسلم لیگ کی ایک ہی کہانی ہے کہ آیتی مائیٹلی دی اسٹیبلیشمنٹ پاکستان اب جس پروسیس سے مسلم لیگ گزرا ہے پولٹیکل پارٹی نو بڈی نو بڈی نو سکس اینیدھن اوڈ آوڈ 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 آ رکھنے ٹھیک ہے نا بیشکلی جب مسلم لیگ کا قیام انیس سو چھے میں ہوا میں اکثر تین ڈیٹس دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نا نائنٹین نو فائیو نائنٹین نو سکسًا نائنٹین فولٹی آئیسے کہ اس میں نائنٹین او فائی میں پارٹیشن او بنگول نائنٹین او سکھ میں مسلملی کا قیام اس کے بعد فورٹی میں لاہور ریزوڈوشن جس کو پاکستان ریزوڈوشن بھی کہتے ہیں مسلملی کا جو ہے نا وہ سکسس والا جو سٹوری ہے نا پاکستان بننے کا وہ ہے اس کے پہلے مسلملی کی کہانی کیا ہے دیکھئے انیس سو چھے میں جب یہ کٹے ہوئے تھے نا it was a class a particular class جس کو ہم فیڈل بھی کہہ سکتے ہیں elitist بھی کہہ سکتے ہیں privileged بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں they were have nots نہیں تھے یہ they were known individuals you know carried you know their cooperation with the British imperialist also ٹھیک ہے سر کا خداپ کیسے مل جاتا تھا تو یہ لوگ جب اکٹے ہوئے انہوں نے مسلملی کے قیام کو جرم دیا اور اس سے مسلملی آگے پڑھی لیکن there is an urgent need to examine the history of مسلملی مسلملی آج جو آپ کو نظر آئے نہیں اس کیسے پیچھے بھی ایسے ہی ہے وہ کیسے شفی مسلملی یہ جناب مسلملی یہ مسلملی وہ مسلملی کے ایک بہت سارے گروپنگ تھی آہستہ آہستہ یہ جا کے ختم ہوتا چلا گیا stage came and the guy left this subcontinent جاننا ضروری ہے کہ جو لوگ مسلملی مسلملیگ کی مخالفت میں جو پارٹیاں جو سر فیرس تھی ان تمام پارٹیوں کا جو رکتا ہے نظر ہے وہ کوئی کوئی ایک موقف نہیں تھا کچھ لوگ مسلملی کے اس لئے مخالف تھے کیونکہ ان کو جنا اور باقی جو مسلملیگی تھے ان کی لائف سٹائل سے پرابلم تھا ان کو لگتا تھا یہ تو بہتی مغربی طرز کے جدیدیت کے علمبردار مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ نہیں کیا وہ کس طرح سے مسلمانوں کی نمائنگی کا دعویٰ کر سکتے ہیں یا اسی طرح کچھ بہت جو کٹر نیشنلسٹ بھی کانگریزی مسلمان تھے جن کا خیال تھا کہ یہ جو ایک علیہدگی کی جس طرح سے بات کی جا رہی ہے وہ غلط ہے اور متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہی مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا اس کیا جا سکتا ہے تو اگر مسلملیگ کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی تھی جو کہ اپنے طرز پر مسلمانوں کی نمائنگی کرنے کا تعویٰ رکھتی تھی یا اس سلسلے میں کوئی مطالبات پیش کرتی تھی تو وہ ان میں کوئی کسی ایک طرح کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی unanimity نہیں تھی وہ الگ الگ ان کے مطالبات تھے جو چار جماعتیں بڑی تھی جمعیت علماء ہند وطنیت کے خلاف تھی مجلس احرار مسلم لیگ کو اچھے مسلمان نہیں سمجھتی تھی اس لئے ان کا خیال تھا کہ یہ مسلمانوں کی ریاست نہیں بنا سکتا خاکسار تحریک بیلچے سے سارا ہندوستان فتا کرنا چاہتی تھی شیعہ پولیٹیکل پارٹی کو یہ خوف تھا کہ سنن ہی ریاست پڑیں تو اس لئے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے یہ کہتے ہیں ہمارے مارڈن ہسٹورینز پارٹیشن سے پہلے ہندوستانی مسلمانوں کی پولیٹیکس کے بارے میں خیر حجیتِ غالبات شروع ہوئی ہے اور نیٹیو تاریخ کے اس سلسلے کی اگلی قڑی میں ہم اسی ٹاپک کے دوسرے اسپیکٹس کو ڈسکاور کریں گے خوج لگائیں گے اپنے ماضی کی تاکہ مستقبل کے لئے کچھ سیکھ سکیں اگر تاریخ کو کھنگالنا ہے تو بات شروع کر لیتے ہیں جب برطانوی سامراج بڑی جنگوں کے باعث اس خطے میں اپنا کنٹرول کھو رہا تھا اور دوسری جانب یہاں کا ایلیٹ طبقہ میرا مطلب ہے اپر کاسٹ ہندو اور اپر کاسٹ مسلمان نئی بننے والی پاور ایکویجن میں اپنا حصہ مانگ رہا تھا یہ دونوں طبقات اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ اب وہ برطانوی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انہیں وسائل اور طاقت میں زیادہ حصہ چاہیے جبکہ دوسری جانب تاج برطانیہ کو بھی بہت خوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ جلد یا بدیر فری مارکٹ اکانومی کا دیو پرانے طرز کے نو عبادیاتی نظام کو ختم کر کے نئی طرز کے کلونیلزم کو جنم دینے والا ہے بریٹش راج کے وقت سیاست جمہوریت اور رائٹس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ووٹ کا حق صرف عمرہ اور شرفہ کوئی حاصل تھا بلکل انیس سو پینتیس کے ایکٹ کے مطابق مزدور کسان چھوٹا تاجر اور ایسا دکاندار جو ٹیکس نہیں دیتا تھا یا تھوڑی کم پروپٹی کا مالک تھا اور انگریز کے ٹیک یہ سٹینڈرز کے مطابق پڑھا لکھا نہیں تھا انہیں ووٹ کی حق سے محروم رکھا گیا اور ایسے میں الیکشن لڑنا وہ تو بھولی جائیں اے کوئی بچیں آدھا تکھیل ہے نہیں الیکشن لڑنے کے لیے آپ کا ذیمیدار جاگیردار سنتکار بہت مالدار ہونا بہت ضروری تھا چھالیس تک کے الیکشن میں یعنی پچھتر فیصد لوگ کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا یا تو یہ جو ٹیکس پیئر تھے جاگیردار تھے یا تعلیم یافتہ تھے تو لہٰذا یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان جمہوری طریقے سے بنا یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں پانچہ کی جو الیکشن ہوئے ہیں چھالیس کے اس میں مسلمانوں کی اکثریت کو ووٹ دینے کا حق ہی نہیں تھا تو وہ کہاں سے پانچہ کے پاکستان کی تحریک کا ساتھ دیتے یہ بھی ایک مفروضہ ہے جو بعد میں بنایا گیا کہ ادھگرد سے طلبہ پنجاب آئے تھے بہت کس لی آئے تھے کیونکہ مسلمان تو ووٹرز تھے ہی نہیں یعنی ایک بڑی محدود تعداد تھی ووٹرز کی اور چھالیس کے الیکشن ہوئے ہیں وہ ایک محدود تعداد کے باعث ہوئے ہیں اور اس لیے ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی جمہوری یعنی الیکشن نہیں تھے اور نہ ہی پاکستان کو ایک جمہوری نقطہ نظر کی وجہ سے وجود میں آیا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 1935 کا جو ایک تھا جس کے تحت متناسب نمائندگی دی گئی یا آبادی کو ایک مخصوص آبادی کو ووٹ کا حق دیا گیا تو وہ ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس کو ہم یونیورسل فرینچائز کہتے ہیں وہ تو ہندوستان میں کوسٹ پارٹیشن ہی انٹریوز ہوا ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں اور اس سے پہلے جو انتخابات جو سینتیس کے انتخابات تھے وہ بھی اور پھر انہیں سو پہنتالیس چیاریس کے انتخابات جو کہ بہت پیس کا کن انتخابات تھے وہ لیمٹیڈ فرینچائز کی بنیاد پر ہوئے تو یہ بات تو بالکل درست کہی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی ایک پاپلر ڈیموکرسی یا پیپلز رپیزنٹیشن کا تو کونسپ نہیں تھا تو جن لوگوں نے جن لوگوں نے بھی گوٹ کا حق استعمال کیا وہ صرف وہ لوگ تھے جو کہ کل آبادی کا بہت ہی چھوٹا ایک حصہ بنتا تھا تر پردیش جو ہے یوپی وہاں صرف بارہ پرسنٹ مسلمان تھے لیکن جاگردار تھے نواب تھے اور پڑھے لکھے تھے ان سے مانے کے حوالے سے لہذا یہاں یہاں کے جو لوگ تھے پنجاب کے اور سندھ کے خاص طور پر خیبر کی تو سیاست الگ تھی بایکہ خان پاپولر تھے الہدگی بھی چاہتے تھے تو وہ جو انفلوینس تھا نوابوں اور جاگرداروں کا یوپی کے وہ مسلم لیگ پہ ہاوی رہا اور مسلم لیگ پہ ابتدائی دور میں نوابوں اور جاگرداروں کا بہت زیادہ انفلوینس رہا ان کی سیاست بھی وہی تھی اور ان کی سوچ بھی وہی تھی اور کامیاب تھے وہ سوچ اور مالدار ہونا کتنا ضروری تھا اس کا اندازہ تو ہم اس دور کے ہوئے صوبائی انتخابات کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں جس میں کل آبادی کا ساڑھے اٹھائیس فیصد یعنی ٹونی ایٹ پوائنٹ فائف پرسنٹ کی ووڈ کاسٹنگ کے لیے الیجبل تھا اور اگر میں بات کروں صوبہ بحار کی تو وہاں پر تو الیکٹر ایٹ کل پاپولیشن کا سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تھا یہ تھی آپ کی جمہوریت تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کمزور لور کاسٹ مسلمان اس وقت کی ہندوستانی سیاست سے بالکل ارائلیونٹ تھے ایسا نہیں ہے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ لور کاسٹ مسلم سیاست نہ صرف اس وقت برطانوی راہ سے ازادی کا مطالبہ کر رہی تھی بلکہ وہ لوگ ایسے سماج کا خواب دیکھ رہے تھے جو کلونل اور کلاس ایکسپلائیٹیشن سے بھی آزاد ہو ایک سیاسی شعور جو ہے خاص ہو سے جیسے میں نے کہا جدا ہے بے روزگار ہو گئے تھے اور بے روزگاری کے بعد ان کی اپنی کچھ شناک نہیں رہی تھی ان کی اپنی آمدین نہیں نہیں رہی تھی ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہوئے بھی لیکن چونکہ زراعت ان کا پیشہ نہیں تھا وہاں یہ ناکام رہے تو پورے ہندوستان میں ملد کے جلاہے جو سوانے میں اپنی ٹیکسٹائل کی وجہ سے اپنے آپ کو قابل فق سمجھتے تھے اور جیسا آپ کو پتائے خاصو سے بنگال میں جو دھاکے کی ململ دنیا بھر میں مشہور تھی جب وہ اس فقر سے محروم ہو گئے تو اور اشراف نے ان کو کوئی مقام نہیں دیا تو وہ اشراف کے بھی خلاف تھے اور وہ کلونیل حکومت کے بھی خلاف تھے چونکہ اس حکومت نے ملد کے ان کو اس حالت تک پہنچایا تھا تو انٹی کرونیل بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسلمان یوپی کی اشرافیہ کی بھی خلاف تھے جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور یہ خواب صرف نچلی ذاتوں سے تعلق رکھنے والے مسلم سیاستدانوں کا ہی نہیں تھا بلکہ ہندوستان بھر میں جو قوم پرست مسلم تحریکیں چل رہی تھیں وہ لوگ کسی بھی طرح سے پوسٹ کرونیل پاور شیرنگ کے لیے نہیں بلکہ ڈی کلونیزیشن کے لیے ریزیسٹ کر رہے تھے خدای خدمتگار اس کی ایک بڑی مثال ہے جو انیس سو انتیس میں شروع ہوتی ہے اور دو ہی برسوں میں ان کی میمبرشپ دو لاکھ تک پہنچ جاتی ہے خان عبدالغفار خان جنہیں ہم باچہ خان کے نام سے جانتے ہیں وہ خدای خدمتگار تحریک کے روحے روانتے ہیں اٹھارہ سو نوے میں پیدا ہوئے باچہ خان نے جو عدم تشدد کرنا لگا ہے ایک تو یہ کہ جب انہوں نے بیسویں صدی میں اپنی اصلاحی تحریک شروع کی تو ان کا یہ خیال تھا کہ تشدد نے پشتونوں کے بہت نقصان پہنچایا ہے اور ان کی نظر تھی پشتونوں کی تاریخ پر جو لڑائیوں سے بھری پڑی تھی دوسروں سے بھی لڑائی لڑنا آپس میں بھی قبیلوی جگڑے انفرادی جگڑے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر پشتون تشدد ترک کر دیں تو وہ اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں ایسی چینلز میں جو ان کو آگے کی طرف لے جائیں گے اقتصادی ترقی سماجی ترقی ثقافتی ترقی اور اس کے علاوہ اسلام کو بھی انہوں نے بہر سے پڑا تھا اور ان کا جو عدم تشدد تھا اس کی جڑے اسلام کے دین میں بھی پیوست تھیں انہوں نے اسلامی تاریخ میں دیکھا کہ جب بھی عدم تشدد کے ذریعے اسلام کے پیغام پہلائے گیا تو وہ بہت تیزی سے پھیلا اور تلوار سے پھیلا بھی نہیں اور تلوار والی چیزیں آرزی بھی ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے باچہ خان نے عدم تشدد کا نظریہ اپنایا اور اس کے علاوہ صرف نظریہ نہیں اپنایا انہوں نے اس پر عمل کیا وہ میرے خیال میں بہت عملی آدمی تھے جو کہتے تھے وہ کرتے تھے تو انہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ عدم تشدد کے پیروکاروں کی ایک فوج بنائی جو عدم تشدد کے ذریعے سیاسی جدوجہد اور آزادی کی جدوجہد کرتے تھے اسلاحی جدوجہد کرتے تھے تو انہوں نے ایک طرح سے پشتونوں میں عدم تشدد کی ایک ایسی تحریک شروع کی اور ایک ایسی جمہوری اور انسان دوست کومپرسٹی کی تحریک شروع کی جس کی جڑے آج بھی ہمارے سماج میں بڑی گہری طور پر پیروس تھے باچہ خان ایک ریفارمر تھے جو اس وقت کے صبح سرحد یعنی NWFP کو نو آبادیاتی نظام اور انسان دشمن سامراجی سوچ سے آزادی دلوانا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے نون وائلنس یا یوں کہیے کہ ادم تشدد کا نظریہ اپنایا اور اسی لیے تعلیم پر زور دیا اور پچڑے ہوئے طبقوں کے حقوق کی بات کی باچہ خان نے اصل میں اپنی تحریک جو تھی وہ اصلاحی تحریک شروع کی 1910 کے بعد انہوں نے انفرادی طور پر مہم چلائی ان کا یہ خیال تھا کہ تعلیم کی کمی ہے جسوے پشتونوں کا اصل مسئلہ ہے تعلیم کی کمی سے پشتون جو ہیں وہ ان مسائل سے دو چار ہیں جو سماجی پسماندگی ہے اقتصادی پسماندگی ہے ثقافتی پسماندگی ہے قبائلی زندگی ہے اس کی بڑی وجہ تعلیم کی کمی ہے اس لیے انہوں نے مدرسوں کا نظام پھلا ہے سکول کی اسطلاح جو ہے یہ بعد میں آئی اسلامی مدرسے جو تھے یہ پرانے تعلیمی ادارے تھے تو باچہ خان نے آزاد مدرسے بنائے ان کی اپنی شناختی لیکن باچہ خان کے علاوہ اور بھی مسلحین تھے حاجی صاحب ترنگزائی، عبدالاکبر خان، مولانا فضل محمود مخفی یہ سب پڑے لکھے لوگ تھے انہوں نے انفراضی طور پر تحریکیں چلائیں انیس سو بیس میں یہ سارے لوگ اس حجرت کا حصہ بنے جو افغانستان گئے ہندوستان سے ہزاروں لوگ انگریز کے خلاف احتجاجا ہندوستان گئے افغانستان گئے تاکہ وہاں سے ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلا سکیں پاچہ خان اور ان کے ساتھ ہی بھی اس حجرت میں شامل تھے تو وہاں بھی ان کو اور لوگوں سے بھی بات کرنے کا موقع ملا اور عالمی سیاست پر بھی تھوڑی سی ان کو نظر ڈالنی پڑی تو اس میں جو آگاہی ان کو حاصل ہوئی انہوں نے سوچا کہ یہ انفراضی تحریکیں نہیں ہو سکتی اس کے لئے کوئی تنظیم کی ضرورت ہے اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے تو انیس سو بیس میں اپریل انیس سو بیس میں انہوں نے اپنی پہلے تنظیم بنائی جس کا نام تھا انجمن اصلاح افاغنہ یعنی افغانوں کے اصلاح کی انجمن جس میں بہت سارے یہ پڑے ریکھ لوگ شامل تھے اور اس کا فوکس بنیادی حدف تعلیم تھا مدرسوں کا نظام پھیلانا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تشدد کے خلاف لوگوں کو کہا گیا کہ آپ انتقام اور بدلے کی جو سماجی آپ کے ہاں رواج ہے اس کو ختم کریں صلاح کریں صلاح میں خیر ہے اسی طرح سے جو غریب طبقے تھے جن کے بارے میں تاثبات تھے خصوصاً جو لوگ ہاتھ سے کام کرتے تھے کمی یا کسبگر آرٹیزان جیسے کہتے ہیں انگریزی میں ان کے خلاف تاثب موجود تھا اس کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی تو یہ اصلاحی تحریک ان کے انیس سو بیس سے چلی لیکن انگریز نے اس پر پیابندیاں لگائی مدرسوں کو انہوں نے زبردستی بند کیا یعنی تین چار سال میں انیس سو بیس کے بعد انہوں نے سیکلوں مدرسیں بنائے جو پختونخواہ کے طول و عرض میں انہوں نے سرگرمی شروع کی انگریزوں نے پرابندیاں لگائیں اساتحظہ کو گرفتار کیا جو چلانے والے تھے مدرسوں کو ان کو گرفتار کیا اس سے جیلوں میں آہستہ آہستہ ان کو سیاست سے آشنائی ہوئی اور ان کا یہ خیال تھا کہ سیاسی جدوجہت بھی ضروری ہے اور آہستہ آہستہ یہ اصلاحی تحریک جو تھی وہ آزادے کی جدوجہت میں تبدیل ہوئی اور انیس سو اٹھائیس میں انہوں نے نوجوانوں کی ایک تحریک بنائی جس کو نوجوان تنظیم کہتے تھے زوان پختون نوجوان پشتون اور انیس سو انہتیس میں پھر انہوں نے خدای خدمت گاہر تحریک کی بنیاد رکھی جو ان کی قومی آزادی کی تحریک تھی اور ساتھ میں اصلاحی کام بھی کرتی تھی سیاسی کام کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ارز کیا وہ تعلیم پھیلانے کا کام بھی کرتے تھے انہوں نے پشتون کے نام سے ایک رسالہ نکالا اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈرامے جو تھے وہ پیش کیے مختلف جگہوں میں جس میں یہ سماجی اصلاح اور سیاسی جن کی آزادی کی تحریک تھی اس کا پیغام ڈراموں کے ذریعے پھیلانا بھی شامل تھا تو اس طرح سے ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پشتونوں کی رینے سانس کی تحریک یا اہیائے ناؤ کی تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی باچہ خان پر خدای خدمتکاروں پر بریٹش سامراج نے کیا ظلم ڈھایا انہیں پختونوں کو ہندوستانی مسلمانوں کو ڈی کلونائز کرنے کی جدو جہد کی کیا سزادی یہ باچہ خان کو کہتے ہیں سردی گاندی کہتے ہیں گاندی سے ان کی شناسائی بات کی بات ہے یہ جو ان کی سماجی تحریک تھی جو سیاسی ہوئی ہے یہ ایک انڈیجنس یا مقامی تحریک تھی مقامی مظہر تھا میرے یہ خیال ہے کہ اس پر زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے اور پشتوں میں بہت ساری کتابیں ہیں انگریزی میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن زیادہ تر باہر کے مصنفین کی ہیں تو اس لیے ان پہلوم پر کم توجہ دی گئی ہے لیکن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں عالمی حالات کا بھی دخل تھا مثلا یہ جو نوجوان پشتون ہے یہ افغانستان میں نوجوان افغان کے نام سے یہی تحریک تھی اور ترکی میں نوجوان ترک کے نام سے مصطفیٰ کمالہ تھا ترک نے بھی یہی تحریک چلائی تو یہ عالمی اثرات بھی مرتب ہوئے لیکن بنائی طور پر ہمارے اپنے سماج کی ضرورتوں کے مطابق یہ تحریک پیدا ہوئی اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ فلسفہ نو عبادیاتی سوچ کو ناقابل قبول اور ناقابل برداشت تھا اسی لئے باچہ خان اور ان کے پیروکاروں کو برطانوی راج کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا ظلم کا پہاڑ ٹوٹا جب انیس سو تیس میں نہ صرف باچہ خان کو گرفتار کر لیا گیا بلکہ اس غیر قانونی گرفتاری پر احتجاج کرنے والوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا یہ تئیس اپریل انیس سو تیس کا وہ علمناک دن ہے جسے شاید جان بوجھ کر ہماری تاریخ کی کتابوں سے نکال دیا گیا ہے اس روز باچہ خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے خدای خدمتگار قصہ خانی بزار میں جمع ہو رہے تھے جبکہ ڈپٹی کمیشنر پشاور مٹکاف نے مظاہرین کو منتشیر ہونے کا حکم جاری کیا جسے مظاہرین نے مانے سے انکار کیا تو جواب میں مٹکاف نے بکتر بندگاڑیوں سے چودہ مظاہرین کو کچل ڈالا اس پر بھی اس کی تسلیمی ہوئی تو فائرین کر کے نون وائلنس نظریے پر عمل پیرا دو سو خدای خدمتگاروں کو قتل کر ڈالا گیا یہ جو 1930 کے واقعات تھے یہ اس کے بارے میں باچہ خان ان کے ساتھیوں کو کچھ اندازہ تھا اس لئے انہوں نے اندوستان میں جو سیاسی پارٹیاں تھی مسلم لیگ اور کانگریس سے انہوں نے رابطہ کیے بدقسمتی سے مسلم لیگ ان کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہوئی اور کانگریس ان کی حمایت کے لیے تیار ہو گئی تو انہوں نے کانگریس کے ساتھ اتحاد بنایا لیکن اس کے باوجود جو اپرائزنگز ہوئی پشاور میں اس کے بعد پھر مردان میں بنو میں اور دوسری جگہوں میں لوگ اکٹے ہوئے اور خدای خدمتگاروں نے آزادی کے مطالبے کیے تو ان پر انگریزوں نے گولی چلائی اور اس کو جمر کے ساتھ دبانے کے لیے اور خون کے دریا میں دبانے کے لیے انہوں نے تشدد کیا لیکن یہ تحریک پسپا نہیں ہوئی اور اس تحریک نے تشدد بھی نہیں کیا لیکن پرمند تحریک سے ادم تشدد کے راستے سے یہ تحریک مضبوط ہوتی چلی گئی اور اس میں اور لوگ شامل ہوتے چلے گئے اور یہ بہت پاپولر تحریک بن گئی کچھ عرصہ کے بعد جب خدای خدمتگاروں کا ڈیلیگیشن دوبارہ باچہ خان سے جیل میں ملاقات کے لیے گیا اور انہیں بتایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے مدد سے انکار کر دیا ہے نہ صرف کانگریس نے قبول کر لیا بلکہ صوبہ سرحد کی سیاست میں خدای خدمتگاروں کے علائی بننے کی بھی حامی بھر لی کانگریس کے ساتھ اتحاد ان کی مجبوری تھی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا چلا کہ انگریز ان کے اوپر وار کرنے والے ہیں ان کو دبانے و کرش کرنے والے ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرنے والے ہیں تو ان کو اتحادیوں کی ضرورت تھی انہیں پہل مسلم لیگ سکے جو تیار نہیں ہوئی ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کانگریس سے اتحاد کرتے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس کے ساتھ اتحادیں میرے خیال میں میری ناکس رائے میں ایک فائدہ یہ پہنچایا کہ یہ جو پشتونوں کی تحریک تھی جو اس وقت شمال مغرب سرحدی صوبہ جو پشتون خواہ اس کا اپنا اصلی نام ہے یہ ایک پہاڑ انہوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک الگ تالگ سی تحریک تھی یہ جو کانگریس کے ساتھ اتحاد کرنے میں ان کو ایک مین سٹریم میں جانے کا موقع ملا پورے برسغیر میں اور سارے مذاہب کے لوگوں سے ساری زبانوں کے لوگوں سے مختلف ثقافتوں کے ساتھ مل کر ان کو کام کرنے کا موقع ملا جس میں ان کے اندر ایک وسیع نظری پیدا ہو گئی اور یہ میرے خیال میں ابھی تک ہماری تحریک کا بہت بڑا اساسہ ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی جب نیشنل آمامی پارٹی بننے کی بات ہوئی تو یہ باچہ خان اور خدای خدمدگار اس میں پہلی صف میں تھے اس کے لئے پاکستان میں جب بھی جبوری تحریکیں چلی ہیں فاقی جبوریت کے لئے آپ نے دیکھا کہ پشتونوں نے کبھی اس سے گریز نہیں کیا ہجکی چارٹ محسوس نہیں کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو مین سٹریم کی سیاست تھی کانگریس سے حساب کرنے میں تو میرے خیال میں اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی ساری دوریا میں جب آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں اس میں مختلف دھارے ہوتے ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ ان کا حدف کیا ہے حدف ان کا میں سمجھتا ہوں کہ باچہ خان کا حدف مکمل آزادی تھی اور مسلم لیگ سے تھوڑا سا اس میں فرق یہ تھا کہ مسلم لیگ نے جو سٹیٹس کو تھا نعبادیاتی کلونیل اس کو ختم نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ جو حکمران بیروکریسی تھی جا گرداروں کے ساتھ مل کر انہوں نے قائد اعظم محمد علی جنا اور لیاکت علی خان کے افات کے بعد انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا لیکن باچہ خان اور مگر یہ نہیں چاہتے تھے ان کا جو تصور تھا آزادی کا وہ الگ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو برسغیر کی مینسٹریم کی سیاست تھی اس نے برشتنوں کی قومی تحریک کو فائدہ پہنچایا مگر کانگریس کا الائی بننے کا فیصلہ تنہا باچہ خان کا نہیں تھا اس کے لیے باقاعدہ جرگہ طلب کیا گیا اور پھر سب نے دیکھا کہ وہ سینتیس کے صوبائی انتخابات ہوں یا انیس سو پینتالیس چھےالیس کے پولز خدای خدمتگاروں نے صوبے میں آل انڈیا مسلم لیگ کو شکست دی اور حکومت بنائی بری کانگریس اور خدای خدمتگاروں کے اتحاد جو تھا وہ اکسریت بنا انہوں نے حکومت بھی بنائی لیکن جب کانگریس نے استعفہ دیئے پوری اندوستان میں تو انہوں نے بھی استعفہ دیا حکومت سے اس کے بعد دوسری بار جب انہوں نے انیس سو چھتالیس میں دسمبر میں انتخابات ہوئے آل انڈیا لیجسٹریٹو اسمبلی کے اور انیس سو چھتالیس کے شروع میں صوبائی اسمبلی کی ہوئے تو اس میں برپور اکسریت انہوں نے حاصل کی انتخابات میں خدای خدمتگاروں نے اور اس صوبے سے ایک نمائندہ ہوتا تھا آل انڈیا لیجسٹریٹو اسمبلی کا پوری صوبے سے اور وہ دسمبر انہوں نے سو چھتالیس کے انتخابات میں وہ عبدالغنی خان منتخب ہوئے اور پچاس کی جو صوبائی اسمبلی تھی اس میں چونتیس ممران جو تھے وہ خدای خدمتگار اور کانگریس کے آئے تو اکسریت کے ساتھ ان کی حکومت بھی بنی ڈاکٹر خان صاحب وزیرالہ بنے اور غنی خان جوتے ہیں ہمارے صوبے کے نمائندے بنے آل انڈیا لیجسٹریٹو اسمبلی میں مجھے غنی خان بتاتے تھے غنی خان ہمارے گروہ تھے میں جب طالب علم تھا انیس سو ستر کی شروع میں دہائی میں تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ان سے سیکھنے کا مجھے موقع ملا تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جب وہ پہلے بار اسمبلی میں گئے تو محمد علی جنہ جب تقریر کرتے تھے مسلم لیگ کے صدر کی طور پر تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں مسلمان ہندوستان کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں تو چونکہ غنی خان ایسی صوبے کے نمائندے تھے جس میں مسلمان اکثریت تھے تو وہ پوائنٹ آف آڈر پہ کھڑے ہو کے سپیکر سے کہتے تھے کہ مسٹر سپیکر اگر مسٹر جنہ نمائندہ ہے مسلمان ہندوستان کے تو انہیں کہا کہ بتائیے کہ میں کون ہوں کیونکہ میں بھی مسلمان ہندوستان کی اکثریت کا نمائندہ ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ قائد عظم کے جو سیکرٹی تھے نوابزادہ صدیق علی خان اس نے مجھے کہا کہ محمد علی جناب کے ساتھ ایک کپچائے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں وہ پارلیمنٹ کی کیفیٹیریا میں پھر ہم بیٹھے پھر ہمارے درمیان جس طرح سے مختلف پارلیمانی پارٹیوں کے لوگوں کے درمیان آپس میں رابطہ یا تعلق ہدا ہے تو ہمارا ایک رابطہ یا تعلق بنا تو میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا کہ خدای خدمتگار جو تھی وہ بہت جلد نہ صرف پشتون خواہ میں بلکہ پورے برسغیر کے نقشے پہ سیاسی نقشے پہ سامنے آئی لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد صورتحال ان کے خلاف ہوئی کیونکہ جو موقع پرست مسلملیگی تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد علی جناب اور باچہ خان کے درمیان مفاہمت پیدا ہو جب باچہ خان نیو سو اٹھالیس میں قانون ساز اسمبلی میں آئین ساز اسمبلی میں ہلف اٹھایا تو محمد علی جناب سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں یہ تیہ ہوا کہ محمد علی جناب آئیں گے پشاور آئیں گے اور وہ خدای خدمتگاروں کے مرکز کا دورہ کریں گے اور ایسے طریقے دیکھیں گے کہ کیسے دونوں تحریکیں مل کر نئی مملکت میں کیسے وہ ایک نئے جمہوری نظام کے لئے کام کر سکتی ہیں لیکن جو قیوم خان وغیرہ جیسے لوگ تھے جو موقع پرست تھے جو مسلمین میں اس لئے گئے تھے کہ وہاں پر ان کو اقتدار ملے گا ان کو خوف محسوس ہوا کہ اگر باچہ خان جیسی قداور شخصیت اور ان کی ساتھ دوسرے ساتھی خدای خندگار جیسی منظم تحریک پاکستان نئے ملک کے منسٹریم میں آ جاتی ہے تو پھر شاید ان کی لئے اقتدار میں جگہ نہیں ہوگی تو انہوں نے محمد علی جنہ سے کہا کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں اور ان کے ساتھ نہ ملیں ان کو انہوں نے منفی ریپورٹیں دیں انٹیلیزنس کی جیلی ریپورٹیں انہوں نے بنائیں تو اس طرح سے انہوں نے یہ مفافت نہیں انہوں نے دی اور انیس سو اٹھالیس سے انیس سو ترپن تک پانچ سال خدای خدمتگاروں کی اوپر ایک قیامت گزری قیوم خان نے ان کی پرابندی لگائی ان کا جو مرکز تھا چار سدے میں سا دریاب میں اس کو بموں سے اڑایا انہوں نے اور ہزاروں خدای خدمتگاروں کو قیدی بنایا ان کی جہدادیں ضبط ہوئیں ان کو ٹارشر کیا گیا اور بارہ اگست انیس سو اٹھالیس میں جب خدای خدمتگاروں نے باچہ خان کی گرفتاری کے خلاف پرمن احتجاج کیا ہے تو ان پر گولی چری اور چیسوں کے قریب پرمن ادم تشدد پر یقین رکھے والے خدای خدمتگاروں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ دور ہے پاکستان میں جمہوری تحریکہ کہ اکثریت کی حکومت کو ایک تو توڑا گیا تھا انیس سو اٹھالیس میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو جس کو پچاس کی سے میں بھی چونتیس ارکان کی احمایت حاصل تھی پھر اس کے بعد یہ تشدد کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ جو بابڑا کا واقعہ ہے بابڑا کا قتل عام پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا سیاسی قتل عام ہے یہ تو تھی مختصر سی بات تقسیم سے پہلے صوبہ سرحد میں مسلم سیاست کی جو اپنی نیچر میں پرو پیپل تھی تو سم ایکسٹینٹ نیشنلس تھی کسی حد تک سوشلس تھی اور انٹی کلونل تھی لیکن تاجے برطانیہ میں صرف صوبہ سرحد کے مسلمان ہی انٹی کلونل اور سوشلی سوچ کے نمائندے نہیں تھے بلکہ یہ سیمیلیریٹیز آپ کو تقریبا تمام ہی صوبوں میں دکھائی دیں گی مثلا پارٹیشن سے پہلے کہ صوبہ پنجاب کی مسلم سیاست کا حوال دیکھ لیں جہاں انیس سو انتیس میں گروپ آف پنجابی مسلمز نے مجلس احرار الاسلام بنائی جو کہ لور کاسٹ کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کے لیے بنائی گئی یہ ایک سیاسی جماعت تھی مجلس احرار الاسلام سیور ڈسیبیڈینس کی تحریک میں آگے آگے تھی اور انہوں نے جیل بھرو پالیسی پر کام کیا کلونیزیشن کے خلاف ریزیسٹ کیا جڑی پنجاب دوچھے جڑی مسلم سیاست ہے اگر اسی انہوں ویخیئے تھے وہ شروع دیئے تحریک خلافت تو وہ ایک ایسا ایشو بنایا گیا کہ جڑا یقینہ مسلمانہ دے نال جوڑ دا سی کہ سلطنت عثمانیہ جڑی ہے انہوں خطرہ ہے اور ختم ہو رہی ہے جڑا ہوتو دا خلیف ہے تو اوہ دوچھے کے تھے ایک لیر چلی جدہ بے شک کانگریس نے یا گاندی نے میسا لیا لیکن اصل بچھے جڑے جاگرہ تو ہے مسلمان سن جڑے سوچے تو ہے انہوں نے اس بنیاد تے سوچنا شروع کیتا کہ ایسی مسلمان اور مسلمانہ دی سیاست کیے اے دوچھے انہوں نے جلسہ جلوس کرنا چندہ کٹھا کرنا تنظیم سازی انہوں نے پتہ لگا کیمی ہندی ہے اچھا ہوئی جڑی خلافت کمیٹری پنجاب سی ہوئی اگے جا کے مجلس احرار الاسلام بنی اور پنجاب دا خاص ارتے لہور امرسر لدیانہ ہشیارپور گجران والا سیال کوٹ ہے ان علاقے ہیں دے بچھے کہنے دینے کہ کوئی ایسی گلی یا ملانسی ہندہ جس دے بچھے کوئی احراری یا خاکسار تو انہوں نہ ملے اچھا ہونو جڑے لوگ سن جڑے احراری سن یا خاکساری سن انہوں خلافتی ہے بھی کیا جاندہ سی خاص احراری ہیں اور جڑے مسلم لیگی سن انہوں خلافتی ہے جڑے سن احراری یا مزاگ دین الیگ پارٹی کیونکہ ہے جنٹلمنٹ دی پارٹی سی مسلمان اشرافیہ اربن پڑے لکھے لوگ اور انہوں دے لیڈرشپ بھی زیادہ لیکن اے جڑے سارے احراری اور خاکساری سن اے میڈل کلاس بھی نہیں بلکہ لور میڈل کلاس دے زیادہ لوگ سن گلی میں لے دے لوگ سن اور جڑی کون دیے قدرتی آفت آجائے یا کدرے فرکو فساد ہو جائے تو اہی لوگ لوگان دے کام ماندے سن اے لوگان دے بڑے پاپولر سن اور ہر گلی میں لے دے لوگ جاندے سن کہ اے جڑا باب بے احراری یا خاکساری اے ساڑا فلانا کام کروا دے گا انہ دے مسلم سائل دے ویچے انہ دے نال جاندے سن بوٹرز دے ویچ بھی پاپولر ہونگے جدی ایک وڈی مسال ہے ویچے انیس سو چھتی دا جڑا الیکشن ہویا تو دے ویچے مسلم لیگ جننو دو سیٹا ملیا پنجاب بیچے جدے ویچے ایک بندہ راجہ کے زنفر لوٹا بند کے یونینس پارٹی چلا گیا جتے ہیں مسلم لیگ دے ٹگر دے ہوتے تے اوسوے لے اے دو سن اور احراری چار جتے مطلب انہ دے چار میمبر سن اسیمبلی دے ویچے تے او دو جدو ریل پالٹکس دے ویچے انہ دے ایک رول سی انہ نو نظر آ رہا سی کسی کچھ کر سکنے انہی دیر تک انہ دے پوری پارٹی دے لوگ بڑے ایکٹیو لے اس جماعت یا تحریک کی اہم شخصیات میں حبیبو رحمان لدہانوی شامل ہیں جو اٹھارہ سو بانوے میں پیدا ہوئے حبیبو رحمان لدہانوی سرمایہ درانہ نظام کے خلاف تھے اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب تک مزدور کسان اور پسے ہوئے طبقوں کو سیاسی نمائندگی نہیں ملتی تب تک ہندوستان صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتا پنجاب دو بچے تو انو خاک ساری نظر آن دے سن یا تو انو اہراری نظر آن دے سن مسلم لیگ جی مسلم نیشنل گارز دے 44 حائی پنجاب دے ایم ایس ایف تے کدی بنی نہیں ایتے آج جی ساری گلہوں دی یا کدی بھی گراس روٹ لیول دے مسلم لیگ اس طرح نہیں بنی جی اہراری سن بہت وڈے وڈے مقرر سن خاصہ مزر علی عزر وغیرہ اور علامہ جی سن انہا دے تاولہ شاہ بخاری پوری پوری رات تلاوت کردے سن اس واسطے انہا کل ایڈے وڈے لیڈر سن ایڈے وڈے بولارے سن بولن والے سن اور ایڈے لوگ مین تی کام کرنے والے جی سن جیڈے گلی مالے دوچھ لوکان دے جیڈے روز دے کاموں دینے دوچھونا دے سانج سیکھ لوکان دے اگر جی وہ کانگریس کے قریب تھے مگر اس بات کو بہت خوبی سمجھتے تھے کہ کانگریس بھی ایلیڈ براہمن ہندووں کے ہی انٹرسٹ کو سہب کرتی ہے اسی لیے وہ انگریزوں سے حکومت لے کر کانگریس کو دینے کے حق میں نہیں تھے حبیبو رحمان لودہانوی نے سیکنڈ ورلڈ وار میں انگریزوں کا ساتھ دینے کی سخت مخالفت کی اور نتیجے میں انہیں قیدو بند کی صحبتیں مرداشت کرنا پڑی بلکہ لہور دے جدو بہت زیادہ پالٹکس درولہ سی لہور ایک پولیٹی سائز ہو گیا سی تو اس ویلے بھی موری دروازہ جڑا سی کانگریس کھول سی دلی دروازہ مسلم لیگ کھول سی اور موچی دروازہ احراریاں کھول سی روزانہ احراریاں دی تو تقریروں دی سی اتاولہ شاہ بخاری دی تقریر سننوا سے بڑی بڑی دور ہو پھر چپن فیصدی ایک مسئلہ ہو یا سی مسلمانہ دے داخلیاں دی گالو رہی سی اگر ہم بیہار کی بات کریں تو وہاں پر لور کاسٹ مسلمانوں کو بہت زیادہ ڈسکرمنیشن کا سامنا تھا خاص طور پر اپر کاسٹ اپر کلاس مسلمانوں کی جانب سے بلکہ اگر غور کیا جائے تو سر سید احمد خان جیسے مسلمان تو لور کاسٹ مسلمانوں کو سچا یا برابر کا مسلمان جانتے ہی نہیں تھے وہ ان کے لیے کلمہ گو کی اسطلاح استعمال کرتے تھے جلاہ ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ بہار میں بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی یہ ایک بڑا محروف طبقہ اس لیے تھا کہ نوابادیاتی نظام میں آنے کے بعد ہندوستان سے جو ٹیکسٹائل کی افیکٹیاں تھیں جو ٹیکسٹائل کا کپڑا بنتا تھا وہ بند ہو گیا تھا اور وہ سارا کپڑا اب بینی انگلینڈ سے تیار ہو کے یہاں پر آتا تھا ورنہ ہندوستان کا ٹیکسٹائل جو ہے پوری دنیا میں مشہور تھا تو جلاہوں کی پوری جماعت جو تھی وہ ایک طرح سے بیروزگار ہو گئی تھی اور اس کا ایک بڑا ردی عمل جلاہوں کے اندر تھا تو انگریز انہیں کہتے تھے فینیٹک جلاہات کہ یہ فینیٹک جلاہیں ہیں اور انہوں نے پھر اپنی ایک ایجنٹیٹی کو قائم کرنے کے لیے اپنے مطالبات کے لیے انہوں نے یہ جیسا آپ نے کہا کہ نور ان کی ذات کو بھی کیونکہ جلاہوں کی ذات کو نور سمجھ جاتا تھا انہوں نے اپنی یہ جماعت بنائی تھی جس کی برانچت تقریباً یعنی ہندوستان کے تمام صوبوں کے اندر دی اور یہ نہ صرف یہ کہ قوم پرست تھے بلکہ یہ چونکہ عمرہ کے اشرافیہ کی قلاس سے جدا تھے چونکہ جلاہوں کو اشرافیہ کی قلاس میں کوئی جگہ نہیں دی جاتی تھی اس لیے ان کا رویہ جو ہے وہ ہمارے ریاستی تاریخ کے اندر بلکل نہیں سر سید احمد خان نے تمام عمر اپر کاسٹ مسلمانوں یعنی سادات مغل پتھان ہاشمی اور قریشی شرفہ کے حقوق کی جنگ لڑی اور جنگ ازادی کی سزا سے بچنے کے لیے انہوں نے سارا ملبہ ہی نچلی ذات کے مسلمانوں پر ڈال دیا بلکہ انہوں نے تو جنگ ازادی کو تاج برطانیہ کے خلاف بغاوت قرار دیا اور ذمہ دار کسے ٹھہر آیا جولاہوں کو اسباب بغاوت ہند کا یہ جملہ ملاحظہ کیجئے ذرا جولاہوں کا تار بلکل ٹوٹ گیا تھا جو بدزاد سب سے زیادہ اس ہنگامے میں گرم جوش تھے یہ یہ تھا ایلیٹ مسلم ویزن مقامی مسلمانوں کی تاج برطانیہ کے خلاف ریزیسٹنس کے بارے میں اور وجہ اس کی بڑی سادہ تھی سر سید احمد خان اور ان کی جاگیردار کلاس کبھی بھی کلونیزم کے خلاف نہیں تھی بلکہ یہ طبقہ تو حکمرانوں کی انکنڈیشنل اطاعت کو ہی ایلیٹ مسلمانوں کے سروائیول کی وجہ سمجھتا تھا اور کھلیاں اس کا پرچار بھی کرتا تھا سید احمد خان نے سیلف کلونیزیشن کی تھیری پیش کی اور تمام مسلمانوں چاہے ان کا تعلق نچلی ذات سے ہو یا اونچی ذات سے انہیں تعلیم دی کہ وہ انگریزی سیکھیں یہاں اب ان کا ایک جملہ سنی ہے ادنا درجے کے لوگوں کو ادنا درجے کی انگریزی کی آلہ درجے کے لوگوں کو آلہ درجے کی انگریزی کی محتاجی ہے یہاں تک کہ ایک کنجڑے ترکاری فروش کو ایک چمار جوتی والے کو بھی اس قدر انگریزی جاننا ضروری ہے کہ وہ کہہ سکے کہ خوشی ہو ٹیک خوشی اشرافیہ مسلمانوں نے بھی ہمیشہ نچلی ذات کے کلمہ گو مسلمانوں کو اپنے طبقے کے مفادات کے خلاف ہی سمجھا اسی لئے تو یہ بد ذات جلاہے اور کمی کمی آل انڈیا مسلم لی کی سیاست میں ان نہیں ہو سکے نتیجتا بحار میں اس طبقے نے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنائی جس کا نام تھا آل مومن کانفرنس یا ایک جماعت کا خاص طور پر جو آل انڈیا مومن کانفرنس ہے اس کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے کہ انساریوں کی جماعت ہے یا جو لاہوں کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کا بحار اور ان علاقوں میں بہت زیادہ ایک جو پریٹیکل آرگریزیشن تھیں ان کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اربن آرٹزن کلاس کو کی نمائندہ ہے لیکن ان کے جو سرکردہ رہنما تھے وہ تو اس خاص کلاس بیکگراؤنڈ سے تو ان کا سب کا تعلق نہیں تھا لیکن جو کلاس کلاس کی بات ہے یا کلاس انٹریسٹ کی بات ہے ہاں اگر اس کے لیے کوئی ایکس کلوسیف آل ایڈی آل ایڈی گوون کانفرنس کی طرز پر یا جو جو بعد میں جس طرح کی کاسٹ پولٹکس ہوئی اگر اس کی جماعت موجود نہیں بھی تھی تو لیکن ان کی نمائندگی کرنے کا دعوی کرنے والے کسی بھی نام سے کسی بھی بینر کے تلے چاہے وہ اپریسٹ کلاس ہے یا بیک وڈ کمیونٹیز ہیں تو ہاں وہ کرنے کے لیے بہت سے سیاسی گروہ موجود تھے جن میں کانگریس بھی تھی خدای خدمت کار بھی جس میں کرشک پریجا پارٹی بھی تھی اور اس طرح کی دیگر جماعتیں بھی شامل تھیں مومن تحریک کے بانی تھے مولانا علی حسین آسیم بیہاری جو اٹھارہ سو نوے میں بیہار میں پیدا ہوئے دسمبر انیس سو چھبیس میں بننے والی آل مومن کانفرنس نے جولاہوں درزیوں کسابوں پھل سبزی فروشوں اور کارٹن کارڈرز وغیرہ کے حقوق کے لیے کام کا آغاز کیا ان لوگوں نے خود کو اونچی ذات کے مسلمانوں کی طرز پر قریشی اور مومن وغیرہ کہلوانا شروع کر دیا دیکھیں ایک تو ہندوستان میں مسلم معاشر کا علمیہ یہ تھا کہ جو غیر ملکی مسلمان تھے ان غیر ملکی مسلمانوں کو زیادہ عزت و وقار دیا جاتا تھا اتھا اب اس کی وجہ سے یہاں کے جو مقامی لوگ تھے جو مطلب کہ اس اشراف جن کو اشرافیان نے نکال دیا تھا انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ جیسے جلائے خود کو انساری کہنے لگے قصائی خود کو قریشی کہنے لگے اور بہت سن کے مثلا قبائل جیسے کلہوڑا تھے یہ اپنے آپ کو اباسی کہنے لگے یا بنو تہییم انہوں کہا ہم بنو تمیم عرب قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اسی دیکھ سے بھلو کہنے لگے کہ ہم کرد ہیں تو انہوں نے بھی اپنی شناک کو بیرونی شناک سے ملا کر چاہا کہ مسلمان معاشرے میں ان کی عزت جو ہے وہ بڑھ جائے تو اس قسم کے نام جو ہم دیکھتے ہیں اس کے بیگراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ذات پات کی وجہ سے ان کا درجہ مسلمان معاشرے کے اندر کوئی باعزت نہیں مولانا علی حسین آسیم بیہاری نے تو کھل کر آل انڈیا مسلم لیگ پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ تو فقط اپر کلاس مسلمان وڈیروں اور جاگرداروں کی جماعت ہے اگر ہم سندھی سیاست کی بات کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت کی سندھی قیادت نہ صرف اپنی مسلم آئیڈنٹی کو ساتھ لے کر چل رہی تھی بلکہ تھوڑا سوشل ازم تھوڑا نیشنل ازم ان ایلیمنٹس کو استعمال کر رہی تھی ایک پرو پیپل برینڈ آف پولیٹکس کی تشکیل کے لیے اللہ بخش سمرو اس وقت کی سندھی سیاست کا ایک پرومیننٹ چہرہ ہیں جنہوں نے انیس سو چھبیس میں اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا جب وہ سکھر ڈسٹرک بورڈ کے میمبر منتخی بور علابق سمرو ایک میڈل کراس کے فرد تھے جنہوں نے اپنی سیاست کے اتدار بلدی سے کی بہت ہی کم عمرے بہت وہ پرلی آمانی سیاست میں آئے اور آکے وہ سے پھر وزار گزمہ کے رتبے تک بن جائے ان کے جو سیاسی نظریات تھی وہ میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ کہ یونیٹی آف آر کلیٹ کلاسز اور ایک لوس فیڈریشن آف ساؤت ایشیا وہ ایک قوم پرست تھے وطن پرست لیکن لوطن یا کم پرست تک مطلب یہ کہ جو متحد حندوستان ہیں وہ قائم رہے اور اس میں گلوس فیلیشن لوگ جس میں جو اختیارات ہیں وہ نیچے کی سطر تک اس کے علاوہ وہ جو تھے ان کے جو نظریات تھے وہ سیکولر تھے شہید اللہ بکسومر ابتدائی دور میں انگریزوں کا ہی بنائے سیاسی سسٹم کا حصہ بنے لیکن جیسے ہی وہ سیاسی طور پر مچور ہوئے اور چیزوں کو دیکھا اور آگے فیوچر کو دیکھا کیونکہ وہ بڑے مدبر سیاستدان تھے سٹیٹس منت تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ انگریز کے نظام میں کبھی بھی ہندوستان کے لوگوں کو اور خاص طور کے سندھ کے لوگوں کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے تو انگریز دشمنی ان کی سیاست کا مہور بن گئی اس میں پہلے تو انہوں نے جو اعزاز لیے تھے وہ واپس کیے اور اس کے پاداش میں بڑی سختیاں بھی جھیلیں اور اپنی گورنمنٹ کا بھی لاس کیا اور جیتے ہوئے الیکشن کے باوجود 1937 میں جو ان کی پارٹی کو بائیس یا چوبیس سیٹیں ملی تھی اس کے باوجود جو انگریز گورنر نے دعوت دی سرغلام حسین ہدایت اللہ کو کہ وہ تین میمبروں کی جو پارٹی تھی مسلم لیگ وہ اپنی حکومت بنا سیاسی نظریہ پر بلیو نہیں کرتے تھے اور انہوں نے انگریز سامراج کے خلاف جدو جہد بھی کی اور اسی لیے خان بہادر کا جو خطاب انگریزوں نے انہیں دیا تھا وہ بھی کلونر رولرز کو لوٹا دیا وہ ایک ہمبل لائس ٹائل رکھتے تھے اور وڈیروں اور جاگرداروں کی سیاست کے سخت مقالب تھے ان کی سیاست ایک موسٹ ریلیونٹ چیز ہے ملکی سیاست کے لئے ان کی سیاست کے بنیاد تھے سیکولرزم اس کی بنیاد تھے لبرل اپروچ اس کی سیاست کا بنیاد تھا انکلوسف ہونا پیسفل کو اگزسٹنس کے ساتھ رہنا علاقے میں امن کو فروغ دینا قومیتوں کے حقوق کو مانو سکافتوں کا احترام کرنا زبانوں کے لئے ماحول آزاد کرنا اور ایک بڑے ایک ہول میں پارٹ بن کر رہنا جز اور کل کا جناتہ ہے اس کو برقرہ رکھنا انیس سو چھبیس میں وہ بومبی لیجسلیٹیف کانسل کے میمبر بنے اور سندھ کو بومبی سے علیہدہ صوبہ بنانے کی تحریک میں پیش پیش رہے سندھ کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ سندھ اب تک بومبی پریزیڈنسی کے مات تحت تھا وہ اب اس وقت سندھ کے عوام کی جو خواہش تھی جا ان کی جو پڑی تحریک تھی تھی کہ سندھ کو بومبی پریزیڈنسی تھی لیکن باقی بار لیکن بعد میں ہندو لیزرشپ اس سے ازیدہ ہو گئی تھی پھر بعد میں یہ تحریک وہاں کی مسلم جباتیں انہوں نہیں چرائی یہاں تک کہ سندھ بومبی پریزیڈنسی سے آزاد ہوا 1934 1934 میں اللہ بخش سمرو نے سندھ پیپلز پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت بنائی اور 1936 میں جب سندھ بومبی سے الہدہ صوبہ بنا تو وہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے شہید اللہ بخش سمرو اور مسلم لیگ کی سیاست میں تین چار بنیادی فرق دے نمبر ون کہ شہید اللہ بخش سمرو کمینل پالیٹکس میں کسی ایک کمینیٹی کی پالیٹکس میں بلیو نہیں کرتے تھے وہ مسلمانوں کا روشن مستقبل ایک ہماغگیر معاشرے میں ایک کوپریشن کے بیسز پر تشکیل دیئے گئے معاشرے میں سمجھتے تھے لیکن سندھ میں مسلم لیگ کی کوئی بہت زیادہ حمایت نہیں تھی بلکہ کہ کہ جاتا مسلم لیگ کو بقول بنانے کے لیے جی ایم سید نے مسجد منزل گاغ جو سکر میں واقع ہے وہاں ہندو مسلمان فسادات کرائے ان فسادات کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر مذہبی جذبات کو پیدا کیا جائے اور مذہبی جذبات کو پیدا کرنے کے بعد وہاں مسلم لیگ کی پکولیت کو پڑھائے جائے تو جی ایم سید بھی مطلب کے اس میں شریک تھے ہندو مسلم فسادات میں بھی اور چونکہ وہ اس وقت مسلم لیگ میں شامل تھے وہ مسلم لیگ کو ایک پکول جماعت سند میں بنانا بھی چاہتے اللہ بخش سومروں بھی آل انڈیا مسلم شامل تھے جو کہ دو قومی نظریہ میں رکھیں نہیں رکھتے تھے انہوں نے پھر ان کا اپنا سربارہ مقرر کیا اس میں سوائے خاکسار تحریک اور مسلمی کے باکستان جو بھی مسلم جماعتیں تھی وہ تھے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بخش سومر نے ان سب کو یونیٹ کیا مسلم کانفرنس جو دلی میں 1929 میں ہوئی اس کے روح روان اور مدار المہام خود شاید اللہ بخش سومر ہوتے انہوں نے ہی انیشیئیٹیو لیا اور پورے اندوستان کے وہ مسلمان جو پروگریسیو ایک ذہن رکھتے تھے یا جو سٹھیکولر ذہن رکھتے تھے یا جو پیسفل کو اگزسٹنس پر بلیت کرتے تھے ان میں مذہبی غیر مذہبی جماعتیں ان سب کو شامل کیا انہوں نے کانفرنس میں ینگ ایج میں 39 سال کی عمر میں خطبہ دیا وہ بھی ایک بڑی تاریخی چیز ہے 1938 سے 1940 تک اور پھر 1941 سے 1942 تک اللہ بخش سومر سندھ کے وزیراعلا بنے کانگریس اور شہید اللہ بخش سومروں کی سیاست میں کوئی زیادہ محاصلت نہیں تھی صرف ایک یہ تھا کہ کانگریس نے جو بظاہر پرنسیپل ایڈاپٹ کیے ہوئے تھے کہ سیکولر اور پلورل سوسائیٹی ہوگی مذہب کا سیاست میں دخل نہیں ہوگا لیکن سم ہوئے جو مسلم لی کے اندر ہوتے تھے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شہید اللہ بخش سومروں کی ان کے ساتھ بہت زیادہ قراب ہتی انہوں نے سندھ کی سوسائیٹی کو آگے لے جانے کے لیے سب کے ساتھ تعاون کیا سب کے ساتھ باتیں کی گورمنٹ بھی بنائی ان کے سپورٹ سے لیکن زمینوں کا ایک مسئلہ تھا کہ جو سندھی زمیداروں اور مسلمانوں کی زمینیں ہندو بنیے کے پاس گروی رکھی ہوں تھی تو کانگریس جو ہے وہ ایک جنرل سوسائیٹی کے بجا سندھ کی کانگریس کا سندھی چیپٹر پورے سندھ کے انٹریس کو ریپریزنٹ کرنے سمرو کی حکومت گئی اس نے کہ جس ہندو بنیے نے جس طریقے سے سندھی مسلمانوں کی زمین ہتھیال لی ہیں اور اپنے پاس گروی رکھ لی ہیں اور وہ قرض اور سود ختم ہی نہیں ہو رہا تو یہ میں الو نہیں کروں گا یہ کمیشن بنے اور قانون بنے جس کے تر جس کا ہی اس کی مخالفت ہوئی اور کانگریس نے اس کی مخالفت کر دی کانگریس کا اوورال جو ایک view تھا گاندھی کا نہرو کا یا اس کی دوسری لیڈرشپ کا مولان آزاد کا تو اس سے سمہا لیکن اس کے باوجود اس کا stand بالکل different تھا یہ بہت کم سیاست دان تھے اس وقت انڈیا کے جو ان دو گانگریس اور مسلم سے ہٹ کر نہ صرف سوچ تے سیاست کرتے تھے اور کامیابی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ پاور گیم کا بھی حصہ بنے رہے انہیں چودہ مئی انیس سو تینت آلیس نائنٹین فورٹی ثری میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا شاید اللہ بکس عمرو کیے قتل کے جو محرکات ہیں ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے سب سے بڑا سبب انگریز دشوانی تھا انگریز اپنی طاقت کے نشے میں اتنے مس تھے کہ ان کو کوئی مخالفت برداشت نہیں ہوگی تھی دیکھیں اتنی بڑی گادی تھی پیسا پگاڑا کی تو سید سبغت اللہ شاہ راشدی انہوں نے سر اٹھایا اور انہوں نے ملیٹنسی پہلے تو مذاکرات ارتجاج ملیٹنسی کی طرف چلے گئے تو ایک بہت بڑی آج بھی بہت ملیٹنٹ فورس ہیں ہور فورس لیکن اس کو بھی انہوں نے چلنے کی کوشش کی اور پرواہ نہیں کی کہ اتنی بڑی فالوئنگ رکھنے والے پیر کو ہم اگزیکیوٹ کریں اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں چلے تو ان کو مخالفت برداشت نہیں تھی یہ تو ایک میڈل کلاس کا نفیس انسان تھا اس کو تو ان کو ہٹانا ہی تھا پہلے اس کو گورنمنٹ سے ٹرمینیٹ کیا پھر اس کے جو مخالف تھے ان کو سٹرنگتن کیا اور اس کے بعد جو پوری پلیننگ تھی غیر محسوساتی یا محسوساتی طریقے سے اس کو سپورٹ کی اور انہی کے دور میں بھر آ رہی ایک بہت بڑا سانعہ کہ سندھ کے جاگیدار طبقہ جو ہے وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ لو اور میڈل کلاس یا میڈل کلاس کا روشن خیال آدمی آگے بڑھ کر ان کو ریپلیس کرے آپ دیکھیں جتنے بھی اس قسم کے لوگ عبدالسطار پی زیادہ تھا اس کے ساتھ کیا ہوا یہ تو بالکل سمجھیں کہ سیلف میڈ کلاس سے آئے تھے شہید اللہ وقسن تو ساری جو جاگیردار تھے اس وقت سندھ کے پالیٹکس میں انہوں نے ان کا کلائیونس دا وہ جو دو قاتل تھے وہ پکڑے گئے اور ان کے جب انٹروجیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ ایو کھوڑو کے بھائی جو ہیں شانواز کھوڑو جو ہمارے سندھ کے بڑی سیاسی شخص نصار امن کھوڑو کے والد صاحب تھے ان کے مراسم تھے واسطے تھے اور اسی طرح سے وہ تو تقریباً ایک فیصلہ آنا تھا تو پارسی جج جو تھا اس کو تھوڑا پریشر کر کے اور کچھ اور دیکھ دے کر فیصلے کو تبدیل کیا گیا تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک پورا یعنی انگریز اسٹیبلشمنٹ سے لے کر جاگیدہ طبقے تک اور اس کے بعد جو مذہبی شدد پسند قوتیں تھی ان سب کا ایکس میں کنائی ونس تھا اور آس پاس کے جو لوگ تھے ان کے شواہد ملے اور اس کا دیکھیں آپ ایک ایک چیف منسٹر کا مرڈر ہوا ہے تو وہ تو گھر سے نکلا ہے ایک تانگے میں اور کسی ایک بزرگ فقیر ہے ان کے پاس وزٹ کرنے جا رہے تھے تو نہ اس کو سیکریٹی لیتے تھے نہ کوئی ایڈمیسٹریٹر بڑے تنخواہیں لیتے تھے اور نہیں وہ ان کا جو دب دب جاگید دار رنہ اور روب اور لوگوں کو مغلوب کرنے کا فرونیت ہوتی ہے وہ ان کے مزاج میں تھی تو آپ نے دیکھا کہ جاگید دار کلاس نے سندھ کو ایسی سزا دی کہ آج کوئی بھی جنیون میڈل کلاس کلاس کا بندہ دوبارہ نہ سندھ کا چیف منسٹر بن سکتا ہے نہ سندھ کے عمام کے صحیح طریقے سے ریپریزنٹ کر سکتا ہے ادھر بنگال میں مولوی فضل حق مسلمانوں کے ایک بڑے سیاسی ریپریزنٹیٹیو کے طور پر اُبرے جنہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا نام تھا کرشک پرجا پارٹی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس پارٹی کا منفیسٹو اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان انتخابات میں دوسری پوزیشن پر آنے والی آل انڈیا مسلم لیگ کے خلاف ایک بھرپور کیمپین چلائی شیر بنگال مولوی فضل حق نے فضل حق صاحب کے اپنی آئیڈنٹی تھی لیکن اس کے اندر مسلمانوں والا ٹچ بھی تھا لیکن ان کا جو الہاق تھا یا جو alliance تھا نا common man کے ساتھ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ he was a feudal he was a non feudal non feudal ہونے کے وجہ سے جو ان کا ایک رب اور یہ تھا وہ آپ دوسروں کے اندر بھی پائیں گے سوھر وردی صاحب کے اندر بھی پائیں گے مجیو براہمان also came from a very humble background and did not have that elitist background ultimately democratic politics نے forced these people to go back to the people جانا پڑا اور یہ hope پیدا ہوگے کہ بنگال میں مسلمانوں کے حالت economic conditions will improve it reminds me of another very interesting book by W.W. Hunter وہ کہتا تھا کہ will there be any ایک ایسا سٹیج مسلمانوں کا بنگال میں privileged and then there coming stage میں کہ rich ہو سکتے ہیں now that kind of economic اچھا ہمارا پھر focus ان تمام چیزوں سے ہٹ کے اس طرف چلا گیا جہاں ہم amalcomate کر سکتے تے religion and politics کو ہم نے نہیں کیا اس طریقے سے now downtrodden ان کا حال ویسا ہی رہا جیسے پارٹیشن سے پہلے تھا middle class definitely آئی ہے اور middle class جب آئی اس نے they بوروڈ the development concept of the west and that ultimate resulted in the break-up of pakistan 1971 ان کا ماننا تھا کہ کمیونل سیاست سے بنگالیوں کا نقصان ہوگا اور اسی لیے انہوں نے عوام کے اصل issues یعنی روٹی کپڑا اور مکان کو اپنی سیاست کا منشور بنایا کرشک پرجا پارٹی کے نعرے کو بنگالی میں دیکھا جائے تو یہ تھا دال بھات اور یہ جماعت جاگیرداری نظام کا خاتمہ چاہتی تھی یہ جماعت اپنی ideology یا یوں کہیے کہ منشور میں بہت زیادہ انقلابی تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ کانگرس جو کے elite ہندووں کے مفادات کے تحفوظ کی جماعت تھی سوشل ازم کا نعرہ لگانے کے باوجود خرشک پرجا پارٹی کے ریڈیکل نیریٹیو کا ساتھ نہیں دے پائی اور 1937 کے انتخابات میں مولوی فضل حق اس جماعت کو آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا اور دونوں جماعت وں بہت لوگ سے اٹیش نہیں کیا انہوں نے یو پی اور سی پی اور سنٹرل نورڈن انڈیا اور سنٹرل انڈیا کے جو الیٹس کے ساتھ کٹ جوڑ کیا کٹ جوڑ یہاں کولیبریٹ کیا پھر یہاں پہ ان کو کوئی اور نظر نہیں آرہا تھا پھر یہ ہوا یہ کہ الیٹس پولیٹک ایک کا ہے اور سنٹرل بنگال بہت سنٹرل ی کنگال she wanted to achieve and it was that it was necessary that down tronarding to identify yourself. پاکستان movement in Pakistan صور پاکستان صور پر دن پاکستان فردی صزب نکلتے ان میں خاندہ تھے، مالا میمارے صور پر دن پاکستان صور پر دن پر تخت میرا اپنے صور پر دن ام اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں وہ مسلم لیتے ہیں اور مسلم لیتے ہیں ورقے جن گیا حرار دن پاکستان میں ڈالت کے پاس ہی لوگ جاتے تھے ۔ لیکنی ورہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھرشک پرجا پارٹی کے سیاسی برینڈ کے بنیادی ایلیمنٹس میں سوشلزم بنگالی نیشنلزم اور مسلم آئیڈنٹیٹی پولیٹکس شامل ہیں جو کہ بظاہر آپس میں کانٹرادکٹ کرتے ہیں لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انیس سو بیس اور تیس کی دہائیوں میں انگریز سامراج کے خلاف جدو جہد کرنے والی بیشتر سیاسی جماعتوں نے سیاست کا یہی منطرہ اپنایا بلوچستان میں انجمن وطن پارٹی وہاں کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی اور اس تحریک کے بانی تھے خان عبدالسمد اچکزئی جن کی سیاست نو عبادیاتی نظام کے خلاف تھی مسلمانوں کو ڈی کلونلائز کرنے کا جو مشن باچا خان نے شروع کیا تھا عبدالسمد اچکزئی نے اسی طرز مضاحمت کو اپنایا ہماری سلسلے کی اب تک کی گفتگو میں یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان ذات پاتھ مختلف معاشی اور سیاسی نظریات مادری زبانوں فرقوں اور کلچرز میں بٹے ہوئے تھے تو ایسے میں کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے ان فرقوں ذات پاتھ اور رنگا رنگ کلچرز میں تقسیم مسلمانوں کو یکچا کر دیا تھا اس بات کا جواب اس وقت کے پختون بحاری بنگالی بلوچ سندھی اور پنجابی سیاسی لیڈرز کی زبان میں دیا جائے تو جواب شاید نفی میں آئے گا وہ اینڈ وی ایف پی سے خدای خدمتگار ہوں بلوچستان سے انجمن وطن پارٹی کے لیڈرز ہوں بحار سے آسم بحاری ہوں بنگال سے کرشک پرجا پارٹی کے سیاستدان ہوں پنجاب سے حبیب الرحمن لدہانوی ہوں یا سندھ سے اللہ بخش سوم رو سب کا یہی موقف تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ جاگیرداروں اور وڈیروں کی سیاست کر رہی ہے مسلم لیگ جو ہے وہ تو الیٹس جماعت تھی نوابوں جاگرداروں کی جماعت تھی اور برطانوی سامراج جو ہے وہ ایک سوفٹ کورنر بھی رکھتی تھی مسلم لیگ کے لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی سوشلس نظریات رکھنے والی جماعت یا عام برکرس کی فلاو بحبود والی جماعت ہندوستان پر قابض ہو جائے یہ ان کا مطبع نظر نہیں تھا تو کیا ہندوستانی مسلمانوں کا آل انڈیا مسلم لیگ سے یہ سیاسی اختلاف کوئی ڈیڈن تھا اور اس بنیادی اختلاف کا فائدہ ہندو ایلیٹ کی نمائندہ جماعت کانگرس اٹھا رہی تھی یا انگریز اور ہندوستان کے تقریباً تمام ہی بڑے صوبوں میں الگ الگ سیاسی جماعتیں بنانے سے مسلمان کمزور ہو رہے تھے تو ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے آزاد مسلم کانفرنس جو مسلم لیگ کی کانفرنس ہوئی تھی اس سے پانچ گناہ زیادہ مسلمان ڈیلی گیرز جو ہے اس کانفرنس میں شریک ہوئے تو ایک تو انہوں نے یہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت بڑا کام کیا کہ لائک مائنڈڈ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور ساتھ ساتھ میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کی اشرافیہ کے سامنے انہوں نے آ کر کھڑا کیا اور بتایا کہ اصل نمائندے جو ہیں وہ مسلمانوں کے یہ جو پڑھ لکھے لوگ ہیں یہ ہیں آزاد مسلم کانفرنس ان لور کاسٹ مسلمانوں کا حیرت تنگیز اکر تھا جنہیں ایلیٹ اشراف مسلمان جولاہوں اور تلنگوں کے نام سے یاد کرتے تھے ستائیس سے تیس اپریل انیس سو چالیس نائنٹین فارٹی میں تین روز تک جاری رہنے والا یہ اکٹ آج ہماری تاریخ کی کتابوں سے ختم ہو چکا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ اس وقت دہلی میں اس اجتماع میں آل انڈیا جمعیت علمہ اسلام آل مومن کانفرنس آل انڈیا مجلس احرار آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس خدای خدمتگار کرشک پرجا پارٹی بلوچستان سے انجمن وطن پارٹی سندھ سے اللہ وقت سومروں کی سیاسی جماعت مداریس اڑیسہ مالابا راجستان حیدراباد اور کشمیر سے مسلم سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی اس زمانے میں ایک لاکھ شرکہ اس اجتماع میں موجود تھے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ان ایک لاکھ شرکہ میں پانچ ہزار خواتین بھی شامل تھیں آزاد مسلم کانفرنس میں برے صغیر کے مسلمانوں نے ایک ہی فیصلہ سنایا کہ وہ انگریز راج سے آزادی چاہتے ہیں لیکن اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ان پر ہندو یا مسلمان اشرافیہ حکمران بن کر بیٹھ جائے اور نو عبادیاتی پولیسیز کو ہی آگے بڑھائے ان سیاستدانوں نے مسلمانوں کی مقامیت کی عزت کی بات کی ان کی زبانوں ان کے کلچرز کے تحفوظ کی بات کی اور مسلمانوں کی نیٹیوٹی کے آدھر کی بات کی لیکن انیس سو چالیس میں بھرے صغیر کے نیٹیو مسلمانوں کا یہ عظیم شان اجتماع چودہ مئی انیس سو تین تالیس میں اللہ بخش سومروں ہتتر برس گزر جانے کے باوجود بھرے صغیر کے نیٹیو اور لور کاسٹ مسلمانوں کی زبانوں ثقافت اور شناخت کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو انگریز راج میں ہوا کرتا تھا